بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں مالک سب پر کرم فضل رحمت کا سیاہ ہمیشہ فرمائیں اللہ کی محبوب علیہ السلام کی ذات پاک وجہ تخلیقِ قینات اور جانِ قینات ہے اس بز میں کونم و کان کو آپ ہی کی ہاتھ سجائے اگیا آپ کی محبت ایمان کی اصل روح ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ محبتِ الہی کے حصول کا ذریعہ ہے رب العالمین کے قرب پانے کا ذریعہ ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی رحمت مرکزِ قینات ہے رب العالمین کا مبارک بپرکت بہینہ شروع ہونے کے قریب ہے جب رب العالمین شریف آتا ہے کچھ لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور کچھ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ میلاد شریف منانا کہاں جائز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس قینات کوئی نہ بناتا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی مرکزِ قینات ہیں آپ وجہِ تخلیقِ قینات اور جانِ قینات ہیں یہ بزمِ کون و مقام آپ ہی کی خاطر سے جائے گی بنے ہیں دھونو جہاں شاہدو سراء کے لیے سجیخِ محفل کونینِ مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ولادت پر شکر بجا لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا حضور نبی رحمت کل جہاں پر فضلِ عظیم اور اللہ کی رحمت ہیں سننے نسائی اور مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے اللہ کے معبوب رہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمائین کے پاس تشریف لائے مسجد نبی میں صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھا رکھا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمائین نے عرض کیا ہم پر اللہ رب العزت کا ذکر کرنے اور اس بات پر شکر ادا کرنے کے لئے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا نور ادا کرنے اور آپ کو بھیج کر ہمارے اوپر احسان فرمایا تو آپ کی آمد اور اس احسان عظیم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے جس نے ہمیں نورِ ہدایت عطا فرمائی اور آپ کی بدولت عطا فرمائی اور آپ کو مبوض فرما کر رب العالمین جو ہمارے اوپر احسان کیا ہے ہم اس کا شکر بجال آ رہے ہیں اس احسان عظیم پر رب کا شکر ادا کریں کہ رب العالمین وہ تو رب ہے کسی نبی کی عمت میں بھی پیدا کر سکتا تھا کبھی بھی پیدا کر سکتا تھا کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا کسی مخلوق میں بھی پیدا کر سکتا تھا یہ تو رب العالمین کی پسند ہے اسی بات پر اگر اوپر شکر ادا کرتا رہے انسان ساری زندگی تو نہیں کر سکتا ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا مخلوقات تو اٹھارہ ہزار اس سے زیادہ مخلوقات ہیں رب کے وہ کوئی بھی مخلوق بنا کر ہمیں پیدا کر سکتا تھا وہ تو رب ہے کون کہنا ہے تو ہو جانا مگر اس بات پر اگر بندہ رب کا شکر ادا کرتا رہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اشرف المخلوقات بنا دیا یہ اس کا احسان عظیم ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی نے عرض کی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں نورِ ہدایت آپ کی بدولت اطاع فرمایا اور آپ کو بیج کر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر احسانِ عظیم فرمایا ہم اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں بیٹھ کر اللہ کے معبوب علیہ السلام نے آج جو دنیا سوال کرتی ہے وہ تو اللہ کے معبوبیں قیامت تک اور قیامت کے بعد ہونے والا سب کچھ جانتے تھے تو آج کے دور کے سوال کا جواب اور اس پر پختہ مور ساڑھے چودہ صدیوں پہلے اللہ کے معبوب علیہ السلام نے لگا دی اللہ کے معبوب علیہ السلام نے سب کچھ جاننے کے بوجود فرمایا کیا تم قسم کھاتے ہو مجھے اللہ کی قسم اٹھا کر بتاؤ کہ کیا تم واقعی اس لئے بیٹھے تھے تو صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی نے قسم اٹھائی تو عزور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے قسم اس لئے نہیں اٹھائی کہ تمہارے اوپر مجھے یقین نہیں یہ شک تھا بلکہ قسم اس لئے اٹھائی کہ ابی جبریل امین نے مجھے آ کر بتایا کہ آپ کے صحابہ اس وقت بیٹھ کر جو شکر بجا لارہے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل سجا کر ان پر فخر فرما رہا ہے رب فرشتوں کی محفل سجا کر فخر فرمائے کہ میری محبوب کی آمد پر جو میں نے احسان کیا اس پر یہ شکر ادا کر رہے ہیں تو جو آج کی نئی نسل ہے جو پٹھری سے اترے ہوئے لوگ ہیں وہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ میلاد شریف منانا کہاں ہے شکر ادا کرنا کہاں ہے احسانِ عظیم ماننا کہاں ہے رب تو فرما رہا ہے جو ہم نے ان پر احسانِ عظیم کیا تھا فرشتوں کی محفل سجا کر جب صحابہ شکر ادا کر رہے ہیں تو رب فخر محسوس کر رہا ہے ہم اہلِ ایمان جب تک جسم میں جان ہے ہر سال ربیل اول شریف میں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمد کا جشن مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے عزور کی آمد پر شکر بجا لانا رب العالمین کے احسانِ عظیم پر خوشی کا اظہار کرنا یہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمت کے شکر فضلِ رب العلا اور کیا چاہیے ملگِ مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامنِ مصطفیٰ جس کے ہاتھ میں ہے اس کو روزِ جزا اور کیا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے بر کے جولی میری میری سرکار نے مسکرہ کر کہا اور کیا چاہیے جس کے دل میں عزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی ہمارا تو یہ عقیدہ ہے اگر ذکرِ خدا میں ذکرِ مصطفیٰ شامل نہ ہوت تو وہ عبادت ہی قبول نہیں ہوتی اور پیچھے کیا رہ جاتا ہے اللہ سبحانہ وآلہ نے ایک لاکھ چوبیس ازار کم و پیش انبیاء رسل اس دنیا میں مبوض فرمائے خدایت اور رانمائی کے لئے اور اللہ کے معبوب علیہ السلام کو آخری کری خاتم النبیین بنا کر بے جان آپ پر نبوت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا اب قیامت تک پوری قینات میں کوئی بھی نبی نہیں آسکتا پوری قینات کو ہدایت اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے عطا فرما رہا ہے قیامت تک آنے والے آپ کے ہر امتی کو آپ کی رہنمائی میں زندگی کے سفر میں قدم قدم پر اللہ کے معبوب علیہ السلام کی رہنمائی اور فیضان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کے معبوب علیہ السلام کی لائیو شریعت کے بغیر ایک لمحہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے اللہ کے معبوب علیہ السلام کی سنت مبارکہ آپ کی 63 سالہ گزاری زندگی ہمارے لئے ماشاء لے راہ سنت پر چلیں گے تو اس میں کمیابی ہی کمیابی یہ رب الاول شریف کی آمد آمد ہے خود بھی درود و سلام کا احتمام شروع کر دیں اپنے بچوں کو بھی بیلا شریف کے بارے میں بتائیں سمجھائیں اور بچپن سے ہی ان کے دلوں کے اندر محبت رسول پیدا کریں ورن حالات آپ کے سامنے ہیں بدعقیدہ لوگ کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں مرزیت عروج پر ہے کس طرح مسلمانوں کو یورپ کے نشے میں دولت کے نشے میں مرتد کیا جا رہا ہے تو خود بھی پچیں اور اپنے بچوں کو بچپن سے ہر ایک چیز کے بارے میں بتائیں اللہ کے معبوب علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں کے اندر ڈالیں اللہ کے معبوب علیہ السلام کی ذات پا کے بارے میں انہیں بتائیں تاکہ ان کے ایمان ان کے عقیدے ان کے محبت بختہ ہو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک عمل کی توفیق اتا فرمائے بیماروں کو شفاہ اتا فرمائے اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ